بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھروں میں بے سکونی کیوں ہے؟ گھروں میں محبت کی بجائے نفرتیں کیوں ہیں؟ روزانہ کی جو نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں وہ پانچ نمازیں ہیں پانچ نمازوں میں اگر فرائز آپ دیکھیں سترہ فرائز ہیں اور تین رکعت نماز ودر آپ لگائیں تو یہ بیس رکعتوں کی ادائیگی انسان کے ذمہ لازم اور انتہائی ضروری ہے کسی حال میں بھی ان بیس رکعتوں کی ادائیگی کا چھٹکارہ نہیں ہے اور ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں تو گویا جس نے روزانہ کے بیس رکعت نماز چھوڑ دیں اس نے اللہ تعالی کے لیے چالیس سجدوں سے اعراض کر دیا چالیس سجدے اس نے چھوڑ دیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيَونَ کتنا پڑا نقصان کر دیا اور شیطان نے کتنے سجدے چھوڑے تھے جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا صرف ایک سجدہ ایک ہی سجدہ تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اس نے کہا نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ اے اللہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے تو میں تو اس سے بہتر ہوں انکار کر دیا سجدہ نہیں کیا اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا تو جو آدمی روزانہ چالیس سجدوں کا تارک بنا بیٹھا ہو چالیس سجدوں کو چھوڑ رہا ہے نرم نرم گرم گرم روٹیس اسے بھی مل رہی ہے تھنڈا اور میٹھا پانی اس کو بھی مجسر ہو رہا ہے تھنڈی ہوائیں اس کو بھی مجسر ہو رہی ہیں سردی گرمی کا ساوان اس کو بھی مل رہا ہے چالیس سجدوں کو ترک کر کے پھر بھی ہنس رہا ہے کہے کہے لگا رہا ہے دنیا میں جی رہا ہے ایسے شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے جو اللہ کے اتنے بڑے فریجے سے غافل ہو نماز جیسی نعمت عظمہ کو چھوڑ دے جسے عطا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا محترم ناظرین سمجھنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے اور اگر ان چالیس سجدوں کے ساتھ سنت معاقدہ کو بھی لگا لیا جائے وہ سنت معاقدہ کے جن کی ادائیگی کے متعلق حدیث میں بہت زیادہ تعقید آئی ہے وہ بارہ رکعت ہیں اور بارہ رکعت کے چوبیس سجدے بنتے ہیں اور چالیس اور چوبیس یہ ملاکت تو چونسٹھ سجدے ہو جاتے ہیں روزانہ ایک بے نمازی چونسٹھ سجدے چھوڑتا ہے آپ اندازہ کریں کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا شیطان ایک سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ مردود ہو گیا راندے درگاہ ہو گیا اور یہ روزانہ چالیس سجدے یا چونسٹھ سجدے چھوڑ رہا ہے اور اتنے سجدوں کا تارک بن رہا ہے تو پھر گھر کے اندر فتنے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا تو پھر گھر کے اندر مسائب اور مسیبتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا پھر گھر گھر میں لڑائیاں ہوں گی پھر ہر ہر فرد میں نہوستیں ہوں گی پھر ماں باپ کے درمیان نفرتوں کے لاوے پک رہے ہوں گے بھائی بھائی کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرے گا بہن بھائی کے درمیان رنجے چل رہی ہوگی ماں کو بیٹی سے اور بیٹی کو ماں سے الرجی ہو رہی ہوگی ساس بھاوج کے درمیان آئے دن شدید اختلافات ہو رہا ہوگا بھابی اور نند کے درمیان کی تلخیاں اہل خانہ کا سکون چھین لیں گی بغض و عداوت سے مسائب کھڑے ہوں گے گھر کا سکون لٹ جائے گا چین نقصت ہو جائے گا مالی وسطوں کی جگہ تنگیاں دیرے ڈال دیں گی برکتوں کو نہوستیں کھا جائیں گی اس لیے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے اتنے سجدوں کو ترک کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے ماں نے بھی ترک کر دیئے بیٹی نے بھی ترک کر دیئے بیٹے نے بھی ترک کر دیئے باپ نے بھی ترک کر دیئے اولادوں نے بھی اتنے سجدوں کو چھوڑ دیا آج گھر کے گھر ایسے ہیں جن میں ان سارے سجدوں کو چھوڑ جاتا ہے محترم ناظرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے پرفتن زمانے میں ان فتنوں سے خلاصی کا ذریعہ نماز ہے نماز کے ذریعے سے ان فتنوں سے بچ جاؤ گے نماز کے ذریعے سے آپ شیطان سے دور ہو جاؤ گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آزان ہوتی ہے اور آزان کے کلمات شروع ہوتے ہیں تو شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک اس کو آواز نہیں آتی وہاں تک چلا جاتا ہے شیطان آزان سے اللہ کے نام سے بھاگتا ہے جو آدمی نماز کا احتمام کرے گا وہ اللہ کا مقرب ہو جائے گا جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے درگار میں روزانہ پانچ مرتبہ بلایا اور پانچ مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں جھکنے کا حکم دیا اگر پانچ مرتبہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا دیا جیسے اللہ کی چاہت ہے جیسے نماز کا حق ہے ایسے پانچ مرتبہ اس نے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو جھکا دیا اور نماز کو سنان و مستحبات کی رہایت اور خوشو و خضو کے ساتھ ادا کیا تو یہ اللہ کا مقرب بن جائے گا یہ اللہ کا ولی بن جائے گا یہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا جب اللہ کا نیک بندہ ہے تو شیطان کے تسلط سے بچ جائے گا اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا اس وقت اس نے کہہ دیا تھا اے اللہ تیرے مخلص بندوں پر میرا اختیار نہیں چلے گا اللہ اکبر قرآن بجید میں ارشاد ہے اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں دو قسم کے آدمیوں پر شیطان کا تسلط اور شیطان کا کوئی دباؤ اور شیطان کا کوئی داؤ نہیں چل سکتا ارشاد فرمایا اس شیطان کا زور نہیں چلتا ان پر جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں اور اس کو شریک کرتے ہیں فرمایا شیطان کا داؤ اور تسلط چلتا ہے یعنی جو لوگ از خود شیطان کو اپنا رفیق بنا لیں بجائے ایک خدا پر بھروسہ کرنے کے اس پر بھروسہ رکھیں گویا اس کو خدائی کا شریک ٹھیرا تو انہیں پر شیطان کا پورا قبضہ اور تسلط ہے کہ جس طرح چاہتا ہے انگلیوں پر نہ چاہتا ہے یعنی جن لوگوں پر شیطان کا داؤ چلتا ہے شیطان ان کو بہت آسانی سے ادا کر لیتا ہے آج ہماری کیا حالت ہے چھوٹے سے چھوٹا عذر آتا ہے چھوٹے سے چھوٹا کام آجاتا ہے کہتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے بعد میں پڑھ لیں گے فارغ ہو کر پڑھ لیں گے نید نہیں قربان کر پاتے نماز کے لیے آرام نہیں قربان کر پاتے نماز کے لیے کھانا نہیں قربان کر پاتے نماز کے لیے مائیں بہنیں گھر میں پکانا نہیں قربان کر پاتیں کھا نماز کے لیے گھر کے کام کاج نماز کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں تو یاد رکھیں جب یہ حال ہوگا تو شیطان کا تسلط آئے گا اور فتنوں کی جلگار ہو جائے گی پھر انسان کے اوپر ایسے فتنیں آ جائیں گے کہ پھر انسان ان فتنوں سے نہیں بچ پائے گا محترم ناظرین کسی حال میں اس حکم کی چھوٹ نہیں ہے اس لیے کہ یہ حکم اگر زندگی سے نکل گیا تو فرمایا ایسا ہی ہے جیسے آدمی کے جسم سے سر کاٹ دیا ہو گنتن کاٹ دی جائے اب اس دھڑ کی کیا حیثیت ہے فرمایا نماز کی اسلام میں یہی حیثیت ہے آدمی کے اسلام سے نکل گئی ہے تو یہ ایسا اسلام ایسا ہے کہ جس طرح سے بغیر سر کے ایک دھڑ کھڑا ہے ایک جسم کھڑا ہے وہ جسم چلنے سے معذور ہو گیا ہے پھرنے سے معذور ہو گیا دیکھنے سے معذور ہو گیا سننے سمجھنے اور بولنے سے معذور ہو گیا اسی طرح سے اس آدمی کا اسلام اور ایمان بھی ایسا ہے جس کے ایمان اور اسلام میں نماز نہیں ہے